بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں دوستو امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے یہ ایس ایس ٹی کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے کیز آ چکے ہیں تو یہ پارٹ ٹو ہے ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے اس پہ ہم مستیکس کے بارے بات کریں گے یہ جنرل کٹیگری میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں سارے ٹیسٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ان کے کیز میں کیا کیا مستیکس ہیں سیکنڈ میں سے فائم میں تک جو ہیں یہ ٹیسٹ ہوئے تھے جنرل کٹ گری گے ان سارے ٹیسٹ کے ہم کیز آج ڈسکس کریں گے کہ ان میں کون کون سے مستیکس ہیں اور کون سے سوال ایسے ہیں جو ایرر کلیر کرنے چاہیے اور کون سے جو ہیں کیز ریوائز ہونی چاہیے آفشن گلت ہے جن کے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارا چینل سمارٹ سٹڈی ویڈانش علی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر ہمارا اچھا لگتا ہے تو لائک بھی ضرور کیا کریں اور کوئی چیز اگر آپ کو لگت ہے کہ ہاں ہم سے رہ گئی ہے یا مسٹیکس رہ گئی ہوں یا ہم نے کوئی مسٹیک کر دیا تو ضرور نیچے کمنٹس میں آپ منشن کیا کریں تو چیز ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ میں یہ ایوننگ شفٹ کا تھا یہ جو سیکنڈ پیپر تھا ٹائپ بی ہے اس میں ہم نے دو مسٹیکس لگی ہیں ایک کوشن نمبر نائنٹین ہے اور دوسرا ہے تھائٹی نائن کوشن یہ دو کوشن لگ رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو کوشن نمبر نائنٹین ہے یہ ٹائپ بی ہے یہ یاد رکھنا ہے سیکنڈ میں ایوننگ شفٹ کا ہے جو ایوننگ میں پیپر ہوا تھا ٹائپ بی اس میں کوشن نمبر نائنٹین ہے کوشن نمبر نائنٹین میں پوچھ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے کتنے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز اٹینڈ کی تھی تو دیکھیں ٹوٹل تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی جس میں علامہ اقبال نے سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کی تھی بٹ اگر آپ آپ آفشن دیکھیں یہاں نائنٹین کوششن میں تو یہاں آفشن اے بتا رہا ہے آفشن اے مطلب یہ ایک نہیں ہے یہ غلط ہے اکارڈنٹو ایس پی ایس سی کی ان کا جو کی کا آفشن ہے وہ بالکل غلط ہے اس کا صحیح آفشن بھی ہونا چاہیے تھا تو اس کو ریوائز کرنا چاہیے یہ غلط سوال ہے اس کا جو کی میں انسر ہے غلط ہے سیکنڈ تھرٹی نائن دیکھیں انٹرنم ہے پکینیون پکینیون کا انٹرنم اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تین چار آفشن سے اس میں کی جو ہے تھرٹی نائن کوششن اگر دیکھتے ہیں تو کی میں سی دیکھا رہا ہے ٹرائی ویلیٹی یہ ایکچولی سیننم ہو سکتا تھا بٹ انہوں نے انٹرنم کیا ہے اس کا اس کے علاوہ اگر دوسرے آفشن دیکھیں ان میں بھی کوئی ایسا جو ہے ورڈ نہیں ہے جو اس کا انٹرنم ہو تو یہ سوال ہی غلط ہے اس کے آفشن چاروں کے چاروں گلت تھے تو اس کو ایرر دینا چاہیے ایرر ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور سب کو گریس مارکس دینے چاہیے تھرٹی نائن کوششن میں تو یہ دو ایرر ہمیں لگیں سیکنڈ ماہ کے ایوننگ شفت والے پیپر میں نیچٹ اگر سیکنڈ ماہ کا مارننگ کا پیپر کریں تو اس میں تھوڑی کنفیوزن ہے جو ایسے آفشنز ہیں جو دو آفشنز صحیح ہو سکتے تھے تو یہاں پہ کوششن ایک کوششن تھا ایگزیکٹ مجھے ٹائپ نہیں ملا کون سے ٹائپ نہیں بھر یہ سوال تھا حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا تو دیکھیں آفشن میں جو ہے ایس پی ایس سی نے وہ ففت مائے کریکٹ کیا ہے ففت نبوی سوری تو ففت نبوی کچھ بکس میں ہے بھر زیادہ تر بکس میں سخت نبوی ہے یا تو ان کو یہ سوال صحیح طرح سے ان دونوں میں تو کیونکہ ایک آفشن دینا چاہیے تھا یا پھر دونوں کو کریکٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان آفشنز میں ایک کنفیوزن ہو رہی ہے کچھ بکس سخت لکھ رہے ہیں کچھ سیونت تو یہ ایکچولی ارٹ دینا چاہیے اور اس سوال کو سب کو گریس مارکس دینے چاہیے کیونکہ سخت نبوی بھی اس کا صحیح جواب ہے ففت نبوی بھی صحیح جواب ہے کیونکہ بکس ڈیفرنٹ بکس میں دو چیزیں لکھی گئی ہیں زیادہ تر آپ کو سخت نبوی ملے گا کیونکہ یہ سکسٹین ہنڈر سکسٹین ایڈی میں ہوا تھا اور یہ انڈ میں ہوا تھا سکسٹین ایڈی کے سکسٹین ایڈی میں ففت نبوی بھی آ رہا تھا یہ اسلامی اور سکس نبوی بھی آ رہا تھا انڈ میں تو سکس نبوی آئے گا سٹارٹ میں ففت نبوی تھا تو اس لیے کچھ بکس ففت لکھتے ہیں سکسٹ لکھتے ہیں تو میرے خیال تھا یہ سوال غلط ہے جنہ ہز کالیفائیڈ فرام لنکن لنکولین یہ کالیس سے کالیفائیڈ ہوا تھا جنہ اور اس میں آفشن جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹین نائنٹی سکس بتایا جا رہا ہے اس پی اے سے کی طرف بہت سارے بکس میں نائنٹین نائنٹی فائی ایٹین نائنٹی فائی بھی ہے تو یہ بھی کنٹرولچر کوسٹن ہے تو اس کو آئی تنگ کریکٹ کرنا چاہیے اس کو بھی ایرر دینا چاہیے یہ سیکنڈ مائے کا پیپر ہے دن یہاں پر ایک اور سوال تھا انگلیش کا گیسٹ آرائیڈ بائی بس اور ان بس تو یہاں پہ آفشن میں ان بس لکھا گیا ہے بٹ یہ بائی بس بھی صحیح ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتی تو اسے ورڈ بائی یوز ہوتا ہے میرے مطابق یہ بائی ہونا چاہیے تھا تو آئی تنگ یہ چواب بھی یہ سوال بھی غلط ہے اس کا اس پی ایسی کی کی کا یہ سیکنڈ مائے کے جو مسٹیکس تھی دن تھرڈ میں آتے ہیں یہ مارننگ کا ہے ٹائپ سی تو مارننگ میں ٹائپ سی میں اگر آپ دیکھیں تو کوشن نمبر ٹین ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹین میں کہہ رہے ہیں تو تو ایام تشریق تو ایام تشریق ایکچولی عید کے سیکنڈ دے تھرڈ اور فورت کو کہتے ہیں مطلب گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج کو تو یہاں پر جو ایس پی ایسی نے آفشن دیا اگر دس کوشن دیکھیں کوشن نمبر ٹین تو یہاں پر کوشن نمبر ٹین میں آفشن جو ہے یہ بی سہی ہے ٹیک ہے تو بی آفشن سہی نہیں ہونا چاہیے تھا ایکچول میں گیارہ بارہ تیرہ تو آفشن ڈی سہی ہونا چاہیے تھا آئی ٹینگ یہ ایرر ہے ان کا آئی یہ مسٹیک ہے ایکچول میں اس کو کریکٹ کرنا چاہیے اور آفشن ڈی سہی کرنا چاہیے کیس کے مطابق آفشن بی جو ہے یہ گلت ہے کیونکہ آفشن اے اور بی دونوں گیارہ سے تیرہ ذلحج تک ان ڈیس کو کہتے ہیں آئی کسٹن نمبر تھرٹی ایٹ دیکھیں اسی کی میں اکارڈیم ٹو ایس پی ایسی یہاں پہ دیکھیں یہ زہر سیڈ ایٹ گیوز می گریٹ پلیئر ٹو بی دیئر دس مارنگ ٹو بی ہیر دس مارنگ تو یہاں پہ دیکھیں اس کا آفشن اے بھی صحیح ہو سکتا ہے اور آفشن بی بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ یہاں پر آفشن اے کو صحیح کیا گیا ہے تو اس کو بھی ایرر ڈیکلے کرنا چاہیے کیونکہ اس کوششن میں بھی دو آفشن صحیح ہیں ٹھیک ہے دین کوششن نوبر تھرٹی نائن ہے اسی بک میں اسی کی میں جو ہے مارننگ کا ہے یہ تین مائے کا پیپر ہے ٹائپ سی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹ علامہ ڈاکٹ علامہ ڈاکٹ سر شیخ محمد اقبالوات elected member آف پنجاب legislative council تو دیکھیں legislative council میں یہاں پر council تین جنوری 1927 کو بنی تھی بڑھ elect یہ پہلے ہوئے تھے تو یہاں پر جو option c ہے یہ best choice ہے یہ ہی صحیح ہونا چاہیے تھا بڑھ اگر آپ بہت different ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو اس کا option 1926 آ رہا ہے اور یہاں پر 39 کا question اب دیکھیں تو یہاں d سے ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی correction کرنی چاہیے تو تین question third may morning کے paper میں ہیں غلط ہیں ان کو keys کو revise کرنا چاہیے اور صحیح options کو correct کرنا چاہیے then fourth may کو دیکھتے ہیں تو fourth may میں morning shift ہے یہ morning shift کا type b paper اب دیکھیں یہاں پر type b paper ہے یہ fourth may morning paper ہے تو یہاں پر question number one ہے تو دیکھیں question number one میں کیا ہے the duration of revelation of Quran Quran کا revelation duration جو ہے key کے مطابق option d یہاں پہ اگر third question دیکھیں option d آ رہا ہے تو option d کے مطابق 22 year اور 2 month 22 days یہ غلط ہے actual میں یہ صحیح option b اس کا صحیح ہونا چاہیے 22 سال 5 month اور 13 days تو یہاں پہ option b صحیح ہونا چاہیے تھا یہاں پہ یہ غلطی ہے ان کی mistake ہے صحیح کرنا چاہیے ان کو question number nine دیکھیں اسی paper میں how many surah are called how many total 7 but انہوں نے option b کو صحیح کیا six question number nine میں دیکھیں 20 صحیح ہے but حالانکہ یہ seven ہونے چاہیے سات ایسی surah ہیں جن کو ہوامی کہتے ہیں ٹھیک ہے question number again جو ہے 12 ہے یہاں پہ 12 question میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک یہ دیکھیں exam ویڈا صحیح لیا گیا ہے can those happy moment be ever forgotten by me تو یہ passive میں ہے اس کو جو ہے وہ active میں کرنا تھا but کیونکہ دیکھیں یہ model verbs ہیں اور model verbs میں can ہے تو یہاں بھی بھی use ہوا ہے تو یہاں پہ option b سے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے then 5th مئے کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5 مئے کا paper ہمیں ملا نہیں تھا but یہ دو question جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیس کے مطابق غلط ہے تو یہاں پہ الہدیبیہ تریٹی ہے تریٹی آف ہدیبیہ جو ہے وہ 6th ہجری کو جی ہوئی تھی بٹ یہاں پاکستان پاکستان میں پہلی انڈس ہے دوسری ست لج بٹ کی کے مطابق ایس پی ای سی کی کے مطابق چنام آفشن ڈی سہی نہیں ہے آفشن سی سہی ہے اس کو بھی کریک کرنا چاہیے تو یہاں پر جو جو جنرل کے پیپر آیا تھا وہ ایک ہی ہوا تھا اور اس میں بھی دو میسٹیکس ہیں تو اگر آپ دیکھیں جتنے بھی جنرل کے پیپر ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ ساروں میں کچھ نہ کچھ دو تین چار میسٹیکس ضرور ہیں اور یہ بہت بڑی میسٹیکس ہوتے ہیں کامپیٹیشن ایگزم میں تو ان کو کریکٹ کرنا چاہیے سپی ایسی کی طرف سے ہر ایک پیپر میں سائنس کٹیگری کے پیپر میں بھی یہ میسٹیکس دے رہے ہیں تو یہ جنرل کٹیگری کے پیپر آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو پارٹ 3 ہوگا میسٹیکس کا اس میں ہم سائنس کٹیگری کے جتنے بھی سائنس کٹیگری ہم سیونتھ مائے کے پیپر کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور ہمارے چینل پر سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے فرنس تک بھی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک